بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کی اثر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہم نے کچھ ریسرچ کی ہے کچھ معلومات اکھٹی کی ہے اور اس بنا کے اوپر آپ کو کچھ پروف دکھاتے ہوئے آپ کو بتانا ہے کہ امریکہ جو ہے جو چال وہ چلنے والا ہے اس میں وہ کامیاب ہوتا بھی نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ جو جال وہ بچھا رہا ہے چائنہ اس میں ٹریپ ہو جائے یہ باتیں بہت خطرناک ہیں چائنہ کے لیے کیا ہوگا آج کیا ہو رہا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا آپ کے سامنے اس ویڈیو میں آ جائے گا شروعات کرتے ہیں جو ملعون رشدی سلمان رشدی پر جو حملہ کرنے والا جو حادی تھا حادی کے بارے میں کچھ معلومات آپ نے کہتے ہیں کچھ دیں کچھ بتائیں ان کے بارے میں تو میں آپ کے سامنے یہ خبر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے یہ معلومات رکھتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے آ جائے کہ یہ جو لڑکا ہے یہ منٹلی طور پر ویری ویل پریپیرڈ تھا اس کام کے لیے اس نے اپنے آپ کو سمجھ لیجئے وہ وقف کر دیا تھا یہ ٹریننگ لے رہا تھا اور اگر یہاں پر آپ دیکھتے ہیں تو اس نے اپنے علاقے کے اندر ایک باکسنگ کلب ہے جہاں اس نے ایڈمیشن لیا اپریل کو اور اپریل مئی جون جولائی اس طرح چار مہینے یہ اپنی باکسنگ کی ٹریننگ کرتا رہا اور اس کے بعد اس نے اپنی ای میل کر دی اپنی ای میل کر دی کہ میں مزید اپنی باکسنگ کو جاری نہیں رکھ پاؤں گا اور اس کے بعد یہ باقیہ ہمارے سامنے آتا ہے جو اس کو ٹکٹ مل گیا ہوگا یا جو بس نے کام کیا ہوگا اور اب جب کلب کے مالک ہیں جب ان سے ان کے بارے میں انٹریو کیا گیا کہ آپ کے پاس یہ چار مہینے آتا رہا آپ اس سے ملے ہوں گے چار مہینے آتا رہا ہوگا فیز دیتا رہا ہوگا لوگوں سے ملتا رہا ہوگا دوستیاں بن جاتی ہیں گیدرنگ ہو جاتی ہیں لوگ بیٹھتے اٹھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مطار میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی جس سے اس کے پور تشدد ہونے کے بارے میں ظاہر ہوتا ہو انہوں نے کہا کہ وہ ایک نرم مزاج خاموش طبیعت انسان تھا اور اس کو دیکھ کر بلکل بھی نہیں لگتا کہ وہ کوئی پلاننگ کر رہا ہوگا یا کیا کر رہا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا طبیعت جو ہے وہ غصے والی ہونی چاہیے تھی یا کوئی پور تشدد ہونی چاہیے تھی اس نے جو کام کیا ہے اگر اس کے جگہ کوئی بھی ہوتا یہی کرتا چاہیے اس کی طبیعت کچھ بھی ہو اس کے پیشے کے دوارے سے وہ کچھ بھی ہو اس نے اپنا کام کیا ہے میں نے آپ کے سامنے یہ خبر لگا دی ہے یہ آج جنگ گروپ میں بھی اس کو پبلش کیا گیا ہے آپ وہاں سے کر آج دیکھنا چاہیں پندر آگست کی خبر ہے تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اگلی خبر شامل کرتا ہوں میں اسرائیل کے حوالے سے اسرائیل جو ہے اس نے اپنے لیے ایک پارٹ ٹائم شغل بنا لیا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ مزائل داختا ہے شام کے اوپر اور جب وہ شام پر داختا ہے تو کچھ لوگ جو ہے ان کی شہادت ہو جاتی ہے کچھ لوگ وہاں پر زخمی ہو جاتے ہیں کچھ تنصیبات کو نقصان پہنچتا ہے جس کے اوپر وہ نام لگا دیتا ہے کوئی بھی نام لگ دیتا ہے ابو زہواری ابو الخمیری پتاری مناری کچھ بھی قرآن پر کہتا ہے کہ جی میں نے مار دیا ہے یعنی کہ اس کا کوئی حقیقت تعلق نہیں ہوتا لیکن کل رات ہو جو نو بجے حملہ ہوا ہے اس کے اندر جو ڈیڈ بوڈیز آئی ہیں اس میں تین اہلکار شہید ہو گئے تینوں فوجی تھے اب مجھے بتائیے کہ ان کی شناخت اتنی آسان ہے کہ انہوں نے حملہ کیا اور تین فوجی جو ہے وہ اپنی شہادت پا گئے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا نام ابو فلان تھا ابو فلان تھا وہ نہیں کہہ سکتے لیکنس ان کی شناخت موجود ہے وہ فوجی تھے تو آپ شام کے اندر شامی فوجی کو کیسے شہید کر سکتے ہیں یہ جو ہے اسے جواب جو ہے وہ مانگا گیا تھا اسرائیل سے مگر انہوں نے جواب ہی دینا گوارہ نہیں کیا اس سے پہلے کہ ہم اپنی اگلی خبر پر آئے ہیں دو خبریں اور دوں گا آپ کو ایک تو یہ ہے کہ آج پندرہ اغسط ہے اور کل چودہ اغسط کو جو بکبوسہ کشمیر ہے وہاں پر پاکستان کا یومِ جشنِ ازادی منایا گیا یہ جھنڈے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت خوبصورت جھنڈے ہیں یہ سب سے پیار جھنڈے کیوں ہیں اور ان کو میں نے کئی ٹائم تک کیوں دیکھا وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ آپ جب جاتے ہیں نا سٹال کے اوپر آپ پے کرتے ہیں اور اپنے حساب سے جھنڈا پرچیس کر لیتے ہیں یہ جھنڈا جو ہوتا ہے نا یہ کیوں پیارا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہاتھ کا بنایا جھنڈا ہوتا ہے وہ کہیں سے کپڑا رینج کرتے ہیں کہیں سے گرین کپڑا رینج کرتے ہیں اس کے بعد وہ چاند بناتے ہیں کٹ کے اپنے ہاتھ سے پھر وہ سٹار بننے کوشش کرتے ہیں اور پاکستان ازیڈا کلیر کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس علاقے میں نصب کرتے ہیں جہاں پر بھارتی فوجی کھڑا ہوتا ہے اب اس کے اوپر جو بھی کمنٹ آپ دینا چاہیں کہ اگر آپ مقبوزہ کشمیر میں ہوتے آپ کیا آپ نے گھر کے اوپر پاکستان ازیڈا لگا پاتے اور اگر آپ لگاتے اور آپ کو پتا ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے ایک کام کیا ہے جن کے گھر میں جھنڈا بنا ان کی مقبری بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ انہیں کیا ٹائٹل دیں گے آپ ان کے بارے میں کیا الفاظ دا کریں گے ضرور اپنے کمنٹ باکس میں لکھئے گا تاکہ آپ پہلے فیل کیجئے گا اس کے بعد آپ کمنٹ لکھئے گا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ جو ہے امریکہ کے بارے میں بڑی خبر اس کے بعد دوں گا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ جو ہے یا جو بھی مغربی میڈیا ہے اگر کوئی پاکستان کے اندر جو ہے اگر کوئی خاتون جو ہو اس کو اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کو تقریبا تقریبا بیس سال تک تو وہ سٹیج کے اوپر لے کر آتے ہیں اگر وہ جل جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو لے کر آتے ہیں اور اس کے ساتھ پورا ہال جو ہے وہ دس سال بیس سال تک روتا ہے کہ جی بڑا ظلم ہوا بڑا ظلم ہوا اور وہ پاکستان میں تشدد بند ہونا چاہیے پاکستان میں یہ نہیں ہونا چاہیے انہیں کہ ایک خاتون کے اوپر جو ہے آنسوں کے بند نہیں ہوتا ہے یہ ایک بڑی زبردست پتہ نہیں وہ کونسی کیمیکل لے کر آتے ہیں ان کے آنسوں ایک ہی کیس کے اوپر بیس بھی سال تک بروز سکتے ہیں یہ مغربی میڈیا کو کمال حاصل ہے اب یہ جو خاتون ہے آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ میں ایک مسافر خاتون ہے ہو سکتا ہے وہ نجائز آئیٹ مانگ رہی ہو لیکن اس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہر جگہ پر سٹاف موجود ہوتا ہے میل فی میل اور پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ اگر بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ خواتین جو ہیں اگر وہ اپنی لیمٹ جو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہٹ کرنا چاہیے کسی مرد کو بھی نہیں ہٹ کرنا چاہیے لیکن اگر وہ کر بھی دیتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس لئے چھوڑ رہا ہوں کہ تم عورت ہو یہ الفاظ ہم سنتے ہیں آپ نے بھی سنے ہوں کہ کہ ایر میں آپ کو اس لئے کچھ نہیں کہہ رہا کیونکہ آپ عورت ہو تو آپ جائیں یا کسی مرد کو بلالیں ایسی باتیں ہم سنتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نہ کہ اس شخص نے اس کے اوپر ایک خطرناک اٹیک کیا بلکہ وہاں پر اگر کچھ روکنے والے مرد نہ ہوتے تو یہ جو حال کر رہا تھا اور جو کر چکا تھا وہاں پر جو اس نے دو تین اٹیک کیے اب اس عورت کے بارے میں مجھے معلوم نہیں اس کی فیسکل کنڈیشن کیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس عورت کو پاکستان بلانا چاہیے اور اس کو سٹیج بلانا چاہیے اور ہمیں بھی جو ہے آنسوں کے لئے کمیکل استعمال کرنے چاہیے اور ہمیں بھی کماس کر دس سال جو ہے یہ بات کرنی چاہیے کہ امریکہ میں تشدد نہیں ہونا چاہیے عورتوں کو نہیں مارنا چاہیے یہ ظلم ختم کرنا چاہیے مردوں کو پیشنس رکھنے چاہیے یہ تمام کام ہمیں بھی کرنے چاہیے کیونکہ یہی ڈراما وہ کرتے ہیں یہ ڈراما ہوتا ہے سمپل سی بات یہ ہے اب تک ملالہ جو ہے ایک واقعہ کو کوئی پانچ ہزار دفعہ سنا چکی ہے اور پانچ ہزار طریقوں سے سنا چکی ہے یعنی کہ اس کو بھی بڑا کمال حاصل ہے رائٹر تو وہ تھی نا پہلے سے گل مغید ہو تھی تو لکھنا اس کو آتا ہے اب وہ اسی کہانی کو پس کرتی ہے کبھی وہ طالبان دو ہو جاتے ہیں کبھی چار کبھی چھے کبھی وہ کہتی مجھے گولی مار دی کبھی کہتی کلشن کوف تھی کبھی کہتی وہ گن تھی کبھی وہ کہتی انہوں نے راکٹ لانچر مار دیا کبھی کیا کہتی لیکن وہ سب مانتے ہیں اس کو لیکن وہ اس زمانے سے اب تو شادی اس کی ہو گئی ہے لیکن وہ کمس کم بیس پچیس سال سے لوگوں کو یہی کہانی سنا رہی ہے اور وہ کہانی ہٹ ہے یہ کہانی پٹتی بھی نہیں ہے نہ ملالا یوسف زی کی کہانی خراب ہوئی نہ کچھ اور جن لوگوں کو ان کے لندن میں اس کے تھاڑھ ہاڑ پتا ہیں اور وہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں میں مزید کیا بات کروں گا اب آپ آجائیے یہ سب سے بڑی خبر کے اوپر جو چینہ کے لیے کنسرننگ ہے ہوگی اور کاش کہ کوئی چینہ کو سمجھا دے جو میں کہنا جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نینسی پولوسی نے تماشا بنایا اور نینسی پولوسی نے چار ممالک کا نام لے کر کے وہ تائیوان میں گز گئی اور تائیوان کے گزتے ہی جو ہے آپ نے دیکھا کہ ایک وہ گئی اور آئی مدب اس نے کچھ نہیں کیا وہ آئی اس نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیلو ہے اللہ حافظ ہو گیا ان کا مدب گوڈ بائی ہو گیا ان کا اب یہاں پر چینہ جو ہے وہ بھر گیا اس نے مشکہ شروع کر دی اس نے مزائل دارہ شروع کر دی بیلیسٹک کی بارش کر دی اس نے چار دارہ سے گھیر لیا یعنی کہ اس نے کروڑوں ڈالر خرچ کر دی ہے اس پورے سائٹ کے اوپر اس نے اپنی پوری انرڈی لگا دی اب ہونا تو ہی چاہیے تھا کہ ہم سمجھتے کہ نینسی پولوسی کے بعد آپ کو ایسی خرکت نہیں ہوگی کیونکہ امریکہ وہ اس کو نہیں کرنا چاہے گا یا تائیوان بھی نہیں کرنا چاہے گا تائیوان میں روک دے گیا ایسا مت کرو آپ کی وزرٹ سے ہمیں پرولوم ہوتی ہے آپ کے آنے سے ہمیں پرولوم ہوتی ہے لیکن یہاں پر جیسے نینسی پولوسی کو ابھی گئے ہوئے ابھی وہ ختم نہیں ہوئے وہ واقعات یا وہ گرمی ختم نہیں ہوئی وہ بھاپ ختم نہیں ہوئی وہ دھوان وہ ختم نہیں ہوا ابھی تک کہ کانگریس کا وفد جو ہے تائیوان میں امریکہ گز گیا اور امریکہ آگ سے کھلنا بند کرے چائنا اسے یہ کہہ رہا ہے اب چائنا کیا کرے گا یعنی کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرووکیشن ہو رہی ہے اب کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر وفد آ گیا اور وفد نے جو باتیں کی ہیں آپ کو ایک تھوڑ سامنے رکھوں اور اس کے بعد کو بتاؤں ہونے والا کیا ہے اس نے یہ آلسدہی وفد ہے جس نے تائیوان کو دورہ کیا جس کے بعد ایوان اینڈ واندگان کے سپیکر رینس پولوسی کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہو گیا اب اس کے بعد یہ جو وفد ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہم تائیوان کو آزاد ملک مانتے ہیں اور وقت آ گیا ہے کہ ہم تائیوان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور تائیوان گھبرائی نہیں تائیوان کے ساتھ ہم ہیں تائیوان نے حمد نہیں ہارنی تائیوان ایک آزاد ملک ہے اور جب بھی ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے جیسے اس ٹائم یوکرین کا ساتھ دیا جا رہا ہے تو ہم آپ کو بھی ساتھ دیں گے آپ کہتے ہیں کہ ہونے والا کیا ہے یہاں پر اس خطے میں ہونے والا کیا ہے تائیوان نے کہا تھا کہ ہم دو ہزار ستائیس میں جو ہے تائیوان کو امن سے پیار سے یعنی کہ جیس طرح ہانگ کانگ ہے اس فارمولی کے اوپر ہم اس کو زم کریں گے ہانگ کانگ میں کوئی گڑھ بڑھ ہوئی نہیں ہے کیونکہ چائنہ نے وہاں پر بڑے پرسکون طریقے سے نائنٹی سیبن کے اندر جو ہے اقتدار لیا اقتدار لیا نہ اپنی فوج داخل کی نہ اپنے بیوری کریٹس بھیجے نہ اپنی سیاسی پارٹی مال پر لگائی کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے کہا جی ہانگ کانگ کا مرا ہو گیا وہاں پر کیونکہ امریکہ نے یا کسی ملک نے وہاں پر انٹرفیر کیا ہی نہیں تو اس لیے ہانگ کانگ کا مسئلہ حل ہوا ہے آپ تمام لوگ جو دیکھ رہے ہیں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کسی کو پتا چلا کہ ہانگ کانگ نائنٹی سیبن تک برطانی کے پاس تھا اس کے بعد چائنے کے پاس آگئے تو کچھ تماشا لگا نہیں لگا کیونکہ چائنہ کو ڈیل کرنا آتا ہے یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ چائنہ کو ڈیل کرنا تھا دوہزار ستائیسے ٹائم تھا کہ وہ بڑے سکون کے ساتھ بڑے امن کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ڈیل کر لے گا لیکن امریکہ کو وہ ڈیل نہیں چاہیے امریکہ کو اس کو ہانگ کانگ نہیں بنانا امریکہ نے کہا کہ یہاں پر ہمیں اس کو یوکرین بنانا ہے آپ نے بات سمجھ نہیں ہے ہانگ کانگ بنے گا تو چائنہ پر سکون رہے گا اگر یہ یوکرین بنے گا تو یہ روس کی طرح اس کے اوپر ایکسٹریم پابندیاں لگ سکتی ہیں اس کے اوپر سینکشنز لگ سکتی ہیں چائنہ کو ریشیا بنایا جا سکتا ہے انہا سینس کے جس طرح اس کے اوپر بے تہاشا پابندیاں لگا دی گئی ہیں وہ آپ کے علم میں ہے تو وہ چاہتا ہے کہ چائنہ ٹائیوان کے اوپر فیزیکل حملہ کرے دو ہزار ستائیس کا ویٹ امریکہ سے نہیں ہوتا وہ چاہتا ہے کہ وہ حملہ کرے اور اس طرح سے اب آپ یہ تمام جو وفود ہیں یہ آنا شروع ہوں گے اور ٹائیوان کو اوپن لی کہا جائے گا کہ آپ نے جو ہے وہ سٹرانگ پوزیشن لینی ہے آپ نے حمد نہیں ہارنی ہے آنے والی ویڈیوز کے اندر آنے والی جو آپ نے جیتی بھی دیکھنی ہے آپ کو وہاں پر امریکہ کے لہجے میں نظر آئے گا یہ چیز کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ کو جتنا حاصلہ چاہیے جتنا پیسہ چاہیے مگر آپ نے اپنے آپ نے جھکرہ نہیں ہے آپ نے چائنہ کے سامنہ جھکرہ نہیں ہے اور چائنہ پروک ہو ہو کے ہو ہو کے وہ یہ غلطی کرے گا کہ وہ گز جائے گا ٹائیوان کے اندر جیسے وہ گز جائے گا اس بات کے اوپر سنکشنز جو ہیں وہ چائنہ پر اپلائے کر دیے جائیں کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ چائنہ کو جب تک آپ معاشی طور پر ڈیمیج نہیں کریں گے اس کا روکنے کا کوئی راستہ نہیں ہے دنیا میں اگر آپ نے کسی ملک کو تباہ کرنا ہے تو اس کی معیشت تباہ کرنی ہوتی ہے جس طریقے سے آج امریکہ ہی کوشش کر رہا ہے کہ روز کی معیشت کو تباہ کیا جائے اور تباہ کرنے کے لیے سنکشنز لگائے جائیں دنیا سے اس کو کٹا جائے اس سے گندم مت خرید دو اس سے آئل مت خرید دو اس سے چیزیں مت خرید دو جو اس سے چیزیں خریدے گا تو وہ ہمارا مجرم گردان جائے گا یہی شنکشنز لگی ہوئی ہیں اس لئے ہمیں بھی پرولم ہوئی ہماری حکومت چلی گئی اس چکر میں اس طریقے سے چائنہ کے اوپر معاشی پر بندیاں ہوں گی اس کی ایکسپورٹس بند کریں گے اس کی جو تیل سپلائی ہے وہ بند کریں گے تمام چیزوں کو ڈسٹرپ کریں گے نہ وہ تیل منگوا پائے نہ اسی چیزیں کوئی خریدے جو خریدے کا دشون گردانا جائے گا اور اس طریقے سے معاشی طور پر چائنہ کو دیوار سے لگا کر اس کی معاشیت پر اٹیک کیا جائے گا اور اگر معاشیت پر اٹیک کرے گا تو چائنہ جو امریکہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پھر ہماری سرائیونگ ہے پھر ہم ایسا سپر واور رہ سکتے ہیں اب کیا ان باتوں کا علم جو چائنہ ہے اس کو ہے کیا چائنہ اپنے جو برداشت ہے وہ کھو دے گا اور وہ غصے میں آکے غصے میں آکے اٹیک کر دے گا تائیوان کے اوپر آپ کا ایسا ماننا ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جب آپ کی ریسرچ یہ بات کر رہی ہے تو کہیں نہ کہیں سا یہ بات نکلی ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ جو شی جی پنگ ہیں ان کی ٹیم کو بھی علم ہوگا کہ ہمیں پرووک کیا جا رہا ہے ہم کو تحمل سے کام لینا ہے اور ہم نے اپنے لائن آف ایکشن کو کرنا ہے وہ اس کو ٹیکل کریں گے مگر جذباتی فیصلے نہیں کریں گے جو بھی آپ کو ماننا ہے ضرور لکھئے گا اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے کیجئے گا اگر نہیں کیا آپ تک تو اللہ حافظ